چکن جل فریزی بن رہی ہے تو چلیں آئیں دیکھیں کس طرح سے میں نے اس کو بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب خیریت سے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے تو ابھی ہم لنچ بنانے لگے ہیں لنچ کے لئے میں چکن جل فریزی بنانے لگی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسی پی اچھی لگے گی پلیس میرے چینل کو لائک کریں اچھے اچھے سے کمنٹس کیا کریں تو چکن جل فریزی بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے چلیں دیکھتے ہیں یہ میں نے ایک انڈا لیا ہے اس میں پینچ آف سالٹ اور بلیک پیپر ڈال کے اس کو بیٹ کر لیا اور ادھر شملہ مرچ ہے یہ میں نے اس طرح جولین کٹ کر لیا ایک ٹوماٹر ہے پیاز ہے اور یہ ہاف کے جی ہمارے پاس بون لیس چکن ہے ابراہیم یہ بھی ہم نے جولین کٹ کر لیا اور ٹوماٹو پیسٹ ہے ٹوماٹو کیچپ یہ بھی تقریباً فور ٹیبل سپون ہے اور باقی ہمارے مسالہ جات جائیں گے سب نمک میں ارچ حلدی اور وہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیے گا تو پہلے ہم ایک کو فرائے کر لیں گے جس کے لئے میں نے ون ٹیبل سپون آئل لی ہے اور یہ جو ایک بیٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے چلیں جی یہ ابراہیم صاحب ڈالنا چاہ رہے ہیں بیٹے مجھے ڈار لگ رہا ہے اوملیٹ ہم نے بنا لیا اب یہ جو ویجیز ہیں ہم ان کو فرائے کریں گے شملا میرچ اور پیاز ان کو ہلکا سا ہم بس فرائے کر کے تو نکال لیتے ہیں یہ ابراہیم کے ہینڈ جا رہے ہیں فرائے کرنے کے لئے ون ٹیبل سپون کے میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ لی ہے اور اب اسی میں ہم چکن بھی ڈال دیتے ہیں میں ڈال دیوں گے آپ سے میرے دنے گا بسم اللہ الرحمان ہم ون ٹی سپون ہم نے اس میں ڈال دا ہے سالٹ چکن ہماری فرائے ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ لال مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلوی ابراہیم آپ کا ہینڈ سارا آگے آ جاتا ہے چلیں چھوڑ لیں میں باگ دو ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہمارے اگ میں پاں کم پاہن کپ بُ foliage نو برو برو whatsoever ون ٹی سپون یہ زیرا پورڈر ڈال ہے ٹاماٹو کیچپ ہے یہ تقریباً 4 ٹیبل سپون اور یہ ٹوماتو پیسٹ ہے یا ٹوماتو پیوری جو بھی کہہ دیں دو ٹوماترز میں نے بنا کر رکھی ہوئی تھی تو بہت مزے کا ہمارا چکن جل فریزی رڈی ہو رہے اور سویا سوس ابراہیم کی ہلپ کے ساتھ بہت مزے کا چکن جل فریزی ہے ہم بنا رہے ہیں لنچ میں اور ابراہیم تانگ کر رہا تھا لیکن ابھی تو روم میں چلا گیا ہے اسے گرمی لگ رہی تھی چکن آلموسٹ یہ پانی اس کا ٹوماتر کیچپ کا ڈرائے ہو گیا تو اب ہم اس میں اپنے یہ جو شملا میرچ اور پیاز میں نے فرائے کر کے رکھے تھے وہ ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ادھر انڈا بھی جو میں نے آملیٹ بنایا تھا اس کو بھی میں نے اس طرح کیوٹس میں کٹ کر لیا تو یہ بھی ہمیں اس میں ڈال لیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی ٹوماتر ہے اس کے بھی سلائس کٹ کی ہوئے تھے تو اس کو بھی ڈال دیا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھا سا مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد یہ لکھیں تو بہت ہی مزے کا ہمارا چکن جل فریزی ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی پلیز لائک کریں کومنٹ کریں بہت شکریہ اور رائس کے ساتھ آپ سرب کریں بھائل رائس بنائیں تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے گی ریسپی بہت شکریہ آسٹرامونیٹون بہت شکریہ